وہ ہاں بس گوڑ چلو جی یہ فلودہ بھی آ گیا اور یہ آپ دونوں کا ٹھیک ہو ٹھیک ہے السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست مجید پتافی آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل پاکستانی بیک کی پر تو چلیے دوستو آج آپ کو وزٹ کراتے ہیں دو چھتے ہمارے رہ گئے تھے پتھان ہوتل والی سائیڈ پہ میں وہ لے کے آیا مظفرگر شہر کے قریب رکھے ہیں اور آج ان کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ کچھ شہد مید بھی بنا رہے ہیں یا کچھ بڑھ رہے ہیں عویس خان اور زبیر خان بھی ساتھ جا رہے ہیں ادھر ان کے مامو فلک شیر کے جو ہے نا رکبے پہ مکعی شکریہ لگی ہوئی ہے یہ کہہ رہے ہیں آج مکعی کی چھلیاں بھی تازی توڑ کے کھائیں گے پچھلے چکر پہ بھی یہ کھا چکے ہیں تو آج اس لیے یہ ایڈوانس بیٹھ گیا ہے کہ آج تو ہم نے جانا ہی جانا ہے تو مکعی کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ ان کی کیا کرنیشن ہے اور کس اس گرمی کے اندر کیا وہ گروہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں اس وجہ سے ہی ان کو یہاں پہ چھوڑا گیا تھا کہ ان پہ تجربات کیے جائیں گے کہ کیا وہ کمیاب ہوتی ہیں یا پھر تھنڈے علاقوں میں ہی لے جانا بہتر ہوتا ہے چلیے پھر یہ جوڑی بیٹھ گئے بائیک پہ میں بھی بیٹھتا ہوں پھر چلتے ہیں سیدھا مکھیوں پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے لیکن یہ سر ساتھ شاہدہ مزفرگر سے بلکل تھوڑا سا فاصلے پہ ہے عام کے باغات ہیں ادھر بہت ہی ادھر اور روڑی لہر کے اوپر بلکل نیو بنا ہے تو سفر کرنے کا مزارہ ہے بہترین راستہ ہے ماشاءاللہ ہاں تو پہنچے ہیں فلک شیر بھائی کے ڈیرے کے بلکل دروازے پہ یہ جی ان کے ڈیرے کی دیوار ہے تلر شلر بھی ہلکا سا مارا ہے انہوں نے تو یہاں پہنچ چکے ہیں ادھر ہی دو ڈبے چھوڑ گیا تھا کچھ عرصہ پہلے یہ گیڑ سیدھا رکبے کی طرف جاتا ہے اور اندر سویمنگ پول ہے آج تو وہ لگتا ہے کہ رکبہ پلا نہیں رہے تو سوکا ہوا ہوا تو پھر ویڈیو نہیں بنائیں گے اگر چال رہا ہوگا تو اس کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے نہیں تو پھر اگلی دفعہ سویمنگ پول کی ویڈیو دکھائیں گے یہ سامنے عام کے پودے کے نیچے دبے پڑے ہیں دو شہد کی مکیوں کے یہاں پہ چھتے چھوڑ گیا تھا میں یہ دیکھیں جی بلکل چھوٹا سا پودے اس کے نیچے تھنڈی شاؤں میں میں نے رکھے تھے تاکہ یہ یہاں پہ ان کا ریزالٹ دیکھیں کہ باغات کے اندر کتنا یہ فیدہ دیتے ہیں ہمیں ایسی ایسا ماکی دے دبے چیکی تن لیکن حالات بلکل ڈاؤن انڈا بچہ ہی کوئی نا این گلوں جڑے نا والوں نا سا جلدے پہ سیدھا سامنے چھلیاں پڑھنے عویس کھانت زبیر خان نار بھائی چھلیاں کے پاس پہنچ چکے ہیں عویس اور زبیر خان نار بابا یہ سوکی نہیں توڑنی ہے بابا یہ سوکی ہے یہ والی سوکی ہوگی دیکھو ادھر سے کچھے والی توڑو ادھر سے آؤ ادھر سے ادھر آؤ ادھر ادھر اے یہ 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 اس کو چیک کرو اس والی کو یہ چیک کرتے ہیں ہاں 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 یہ کچھ کچھ لگ رہی ہے مجھے یا یہ بھی سخت ہوئی تو پھر آپ کے نصیب یہ کچھ ٹھیک ہے لیکن ہے پکے والی چلو اس کو توڑ لو شاپر میں ڈالو اے چھلیاں بہت بڑی بڑی چھلیاں دیکھو اور ساری پاک گئی ہیں ہاں بس یہ تو فل سختن یار ہے یہ تے داندت رونا لکھا میں کچھ کرا ہو کہ نہیں کھڑی بھائی ہاں توڑ لیا ہے شاپر بھار لیا فل یار میں تو کچھ ڈونڈتا رہا ہوں وہ اس نے تو شاپر ہے واہ جی واہ چلو اٹھا چلو نکلو 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 کوئی آگیا نا کوئی باندھ بھی دیتا ادھر مجھے پکڑاؤ تم نہیں اٹھا سکتے لگاؤ ادھر سے جامپ خود ادھر سے کھڑو کھڑو اس جگہ سے لگاؤ بڑا والا بھاگ کے لگاؤ دو شیروں والا جامپ گرنا نہیں ہے لگاؤ دو لگاؤ دو لگاؤ دو گوڈ ابھی اس کا پتہ چلے گا زور سے بھاگ کے آؤ بھاگ کے آؤ بھاگ کے آؤ بھاگ کے آؤ لگاؤ 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 یہ گرے گا یہ گرے گا یہ ڈر گیا تو گرے گا لگا یار جلدی پکڑ میں اس کو گزار کے آتا ہوں چلو کوئی حال نہیں شاکر تڑا لگاؤ ابھی خود لگائے گا او گوڈ دیکھا اتنا ٹاپتا بڑا مار میں نے بلائی ڈیڈیا خنا میں چلو آجاو 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 حرام سے حرام سے کوئی حرام پھاگ دو جا رہا ہے جہاں سے پورے کروں ہوئے ہوئے سنیں دو خوز کا اور آپ لوگ ہمیں کہتے ہو کہ آپ کے گھر کے عام ہیں ملتان مزفرگن میں اتنا ہوتا ہے تو ریٹ بھی سنیے گا کیسے لگایا پیارے دو سو ابھی دیکھیں دو سو روپے کلو ہے اچھا اپنی مرضی کے اٹھا سکتے ہیں شکر ہے یہ پورے مزفرگن میں نے پہلی ریڈی والے نے آج قسم توڑی ہے ورنہ ریٹ مرضی کا مانگتے ہیں تو دو سو ایسے اس نے مہانگا کیا ہے بلکہ نہیں تین دن پہلے دو سو تیس تھا آج دو سو ہے چلیں پھر چنتے ہیں جوس کے لیے اس کو چاچے کا کپڑا بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہا یہ ادھر کریں تو لا بڑا ہی لے کرو بس ورنہ جس سے بھی خریدیں گے وہ تین دانے اچھے ڈالے گا دو تین اس میں پھر اپنی مرضی کے ڈالتا ہے ورنہ وہ کہتا ہے کسی اگلی دکان سے لے لو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا لیکن اس بھائی نے حمد کیے تھوڑے چھوٹے دانے نکال کے دیں دو تین اس کا حق بھی ہے کہ وہ چن کے اٹھائے یہ بہت صحیح ہے اب آپ دو سو میں بیتے میں روڑ گھر میں چیز نہیں کیلئے سو والی وہ بیچ میں مکس تو کرتے ہیں اکثر وہ رولا ہوتا ہے پھر ماشاءاللہ زبردست آمدی ہیں بھائی نے اللہ اس کو خوش رکھے زبیر خان کو انکل کا پھلوزہ پسند ہے یہ کہتا ہے عویس کہتا ہے ایس کریم کھائیں ایسا ہے نا اور زبیر کہتا ہے فلودہ کھاتے انکل سے تو آج اس کو پھر فلودے پہ لے آیا انشاءاللہ پچھلے چکر پہ اس نے اس کریم کھائی دی اے بابا ایسا ہے نا آج پھر بتانا ہے انکل کا فلودہ کیسا ہے چلو جی یہ فلودہ بھی آ گیا اور یہ آپ دونوں کٹے کھو ٹھیک ہے یار یہ لو ایسا ٹھیک ہے مجھے کون کھانے دے گا جب میں اپنا اور لوں خالی کر جاؤ گے چلو ایک مجھے دو یار نہیں کھانے دے رہے یہ اب اس کو مکس کرو پہلے کپڑے گندے نہیں کرنا ٹھیک ہے مجھے کھانے دے گا ہوئے ہوئے